موسیقی موسیقی پی ای فائی سیمی اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا نام کیوں آ رہا ہے سوال کئی سارے ہیں اسی بیچ شرجیل امام کو لے کر جینیو سٹوڈنٹ یونین نے کہا ہے کہ انہیں بلی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے جبکہ شرجیل کا بیان صاف ہے اسی انہی سب سوالوں کے ساتھ میں نے باتچیت کی یوگی عادتنات سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جان بجھ کر شرجیل کو کھلے آم گھومنے کے لیے چھوڑ دیا کیا سوچنا ہے یوگی عادتنات کا شاہین باگ کے بارے میں کیا سوچنا ہے یوگی عادتنات کا شرجیل امام کے بارے میں کیا سوچنا ہے ان کا ان پروٹیسٹرز کے بارے میں جو لکھنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں وہ وقالت کر رہے ہیں کہ سرکار کو ان پردرشن کاریوں سے باتچیت کا کوئی اوچت نہیں ہے آئیے دیکھیں دیش میں CAA اور NRC کا ویروض ہو رہا ہے اور اس ویروض کے بیچ دیش کے کئی شہر اس وقت بندھک بنے ہوئے ہیں دلی کے شاہین باگ میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا اور انہی سارے مددوں پر اور اتر پردیش میں جو گنگا یاترہ چل رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنا جی ہے یوگی جی میں گنگا یاترہ کی بات کروں گنگا ماں کی بات کروں کہ نمامی گنگے میں ہم کہاں تک بڑے ہیں لیکن اس سمیے وہ سوال جو دیش کو سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے CAA اور NRC کو لے کر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ ہنسا اتر پردیش میں دیکھے گئی کیوں یہ ہوئی ہنسا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کیا کسی طرح کا انٹیلیجنس کا فیلور تھا جانکاری نہیں مل پائی کیوں یہ ہنسا ہوئی اور کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی تھا کوئی شڑی انتر تھا دیکھیں یہ کانگریز سمیت بپکس جو حطاس اور نراز ہے جس نے آزادی کے بات سے لے کر کے اب تک ووٹ بینگ کی رازنیتی کی تھی جھوٹے نارے دیئے تھے آج وہ ہر طریقے سے بے نکاب ہو چکا ہے تو اپنی حطاسہ اور نرازہ میں بوکھلات میں آ کر کے وہ ہنسا پہ اتارو ہوا ہے اور یہی کانڑ تھا کہ ہم لوگوں نے آجزری کرنے والے طتوں توڑ فوڑ کرنے والے طتوں کی بیوڈیو فوٹیج لی اور بیوڈیو فوٹیج کے آدھار پر پھر اس پروپرٹی کے ڈیمیج کی قیمت اسی سی وصول نے بھی پرارمب کی یہ چیزیں ایک اناوستک مددے کو مددہ بنانا اور اس کے نام پہ ہنسا کو بڑھاوا دینا یا ہنسا کرنا آگزنی کرنا یہ قطعی سویکارے نہیں کانون سنگرکشن سب کا کرے گا لیکن کانون کو ہاتھ میں لے کر کے آپ آگزنی کریں گے توڑ فوڑ کریں گے یہ سویکارے نہیں اور اس کے بارے میں سپسٹ کر دیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں باتیں آئی بھی ہوں گے سی اے اے کا بھارتی ناغرکوں سے کوئی لینہ دینا نہیں این آر سی ابھی رول آؤٹ نہیں ہوا ہے صرف بی جے پی کے منفیسٹوں میں ہے اور گریہ منتری نے اس کے بارے میں گوشنا کیے کہ آنے والے سمجھ میں ہم کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی بات چیز شروع نہیں ہوئی ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دو مددے ہیں تو یہ جو شاہین باغ ہو رہا ہے جو لکھنو میں ہو رہا ہے کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے دیش کے کئی جگہوں پر ہو رہا ہے ممبئی میں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا ہے سمجھدھان اور لوگتنطر کو بچانے کے لیے آندولن مانتے ہیں جیسا کلیم کیا جا رہا ہے دیکھیں سمجھدھان بچانے کا نہیں بلکہ سمجھدھان ویرودھی کرتے ہیں یہ بپکس کا گیر جمعیدرانہ کرتے ہیں ایک ایسا کرتے جو سمجھدھان بچانے کی آڑ میں سمجھدھان کا گلہ گھونٹ رہا ہے نری اور کمجور لوگوں کو نسانہ بنا کر کے ان کے کندے میں بندوق رکھ کر کے اراجکتہ پھیلانے کی کچھ سی چیشتہ کا حصہ ہے اس کو سمجھدھان کے ساتھ کتے ہی نہیں جوڑا جا سکتا دوسرا ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جو یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں ان سے پوچھو تو کہ آخر ان کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ سی اے یہ کیا ہے این پی آر کیا ہے این آر سی کیا ہے ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں جان کری ہے کچھ لوگ گمراہ ہو کر کیا ہے کچھ لوگ بھاڑے کے روپ میں وہاں پر آئے ہیں اور بھاڑا ملتا ہے دھرنے میں بیٹھتے ہیں نہیں ملتا ہے تو پھر اپنا دوسرا کام کرتے ہیں ان کا سانتی سے سہارت سے سمجھدھان سے کوئی سمن نہیں ہے ہر بیکتی جانتا ہے کہ ناگرکتہ سنسودھن قانون یہ ناگرکتہ دینے کا قانون ہے ان سرنارتیوں کو جو اکتیس دسمبر دوہجار چودہ کے پہلے پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیس سے بھارت میں آگئی تھے یہ قانون گاندھی جی کی بھاونہ کے انروپ نیرو لیاقت پیکٹ کے انروپ اس دیس کے اندر پردھان منطری موڈی جی نے مانو تا کے کلیان کی دیس سے لاغو کروایا ہے جو پاپ کانگریس نے کیا تھا اس پاپ کے پریمار جن کا ایک طریقہ تھا کانگریس کے پاس ایک اوسر تھا وہ دیس کی جنتہ سے مافی مانگتی ہے اور مافی مانگ کر کے کہتی کہ ان کے کارن دیس کا بیبھاجن ہوا اور پاکستان بانگلہ دیس یا افغانستان کی اندر جو ہندو ہیں سکھ ہیں بود ہیں زینی ہیں پارسی ہیں عیسائی ہیں ان سب کے ساتھ جو امانویے اور بربر تحچار ہوا ہے اس کے لئے مافی مانگتے ہیں موڈی جی کا وینندن کرتے ہیں اور ہم اس ناگریتہ سنسودن کانون کا سمرتن کرتے ہیں سمیہ سمیہ پر کانگریس کی سرکاروں نے اور کانگریس کے نیتاؤں نے اس کا سمرتن بھی کیا لیکن اس سب کے بابزود آج جس پرکار کا گمراہ کرنے والا کرتیا کانگریس کا ہے وہ اتینت ہی گیر جمعیدارانہ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ دیس کانگریس کی ان حرکتوں کو قطعی سوکار نہیں کرے گا اندولن کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سمویدھان کی بھاؤنا کے وپریت ہے ان کا ترقیہ ہے کیچوکی سی اے اے میں مسلمان شبد کو جان بوچ کر الگ رکھا گیا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں پنٹک نیرو کون تھے دیس کے پہلے پردھان منطری تھے کانگریس کے نیتا تھے ان کانگریس کے نیتاؤں کو بولنے میں تنیق بھی سرم آتی ہے کیا پنٹک نیرو لیاقت پیکٹ کی سرط کیا تھی دونوں دیس اپنے یہاں کے الف سنکھکوں کی رقصہ کریں گے گاندھی جی نے 1947 میں کیا بات کہی تھی ستمبر 1947 میں گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور سکھ جب چاہیں تب بھارت آ سکتے ہیں بھارت کے دروازے ہمیشہ ان کے لئے کھلے رہیں گے گاندھی جی کی بھاونہوں کے انروپ نیرو لیاقت پیکٹ کے انروپ اگر یہ کاروائی ہو رہی ہے اور اس میں کیول ہندوی نہیں ہے اس میں پارسی بھی ہے عیسائی بھی ہے سکھ بہت زینی بھی ہیں پاکستان میں افغانستان اور بانگلہ دیس میں مسلم نہیں پرتاڑیت ہے پرتاڑیت یہ الف سنکھک سمدائے کے لوگ ہیں جو لوگ آندولن کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سی آر آئے گا کاغج دکھانے پڑیں گے ایک نیا آندولن شروع گیا کہ کاغج دکھانے پڑیں گے ہم کاغج نہیں دکھائیں گے ایک لائن اور جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جان بوچھ کر آنے والے سمیے میں کاغج کے نام پر بھارتی مسلمان کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا یہ ان کا آروپ ہے یہ وہ بار بار کہتے ہیں اور ہر منچ سے کہا جا رہا ہے مردان منتری موڈی جی نے پہلے ہی اس بات کو کہا ہے کہ این آر سی اصم میں لاغو کئی سکھی گئی سپریم کورٹ کے کہنے پر پورے دیس کے اندر ابھی لاغو کرنے کا کوئی بھی اس کا وہ نہیں این آر سی اور سی اے اے میں کوئی بھی ان دونوں میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے این آر سی کے بارے میں بھارت سرکار نے کوئی بھیسلہ نہیں لیا ہے آپ اناوسیق روپ سے عبیر سے چلاتے رہیں گے کہ بھیڑی آ گیا بھیڑی آ گیا اور اس کے نام پر این آر سی کا ایک ہوبہ کھڑا کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بھارت کی بیوستہ کے خلاب اور بھارت کی اکھنڈتہ اور بھارت کی سمپرمتہ کو اس چنوٹی دے رہے ہیں اس سویکاریں نہیں ہو سکتا اس کو سویکار بھی نہیں کیا جانا چاہیے شاہین باگ کے لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ہم ناراج ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے سرکار بات کرے چاہے پردھار منتری بات کریں امیشہ جی بات کریں یا سرکار کا کوئی پرتی نیدی جائے شاہین باگ جائے اور ان سے بات کریں کیا سرکار کے پرتی نیدی کو آپ چونکہ ایک سرطہ دھاری دل کے کیندر کے سرطہ دھاری دل کے ایک پرمک مکہ منتری ہیں دیش کے سب سے بڑے راجعے کے مکہ منتری ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا سرکار کے پرتی نیدیوں کو یا راجعے سرکار کے پرتی نیدیوں کو یا آپ جیسے لوگوں کو شاہین باگ جانا چاہیے کوئی اوچتیا دکھائی دینا چاہیے تو سرکار کو باتچیت کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی بینہ اوچتیا کے کیول ابیوستہ پھیلانا ان لوگوں کو آگے کر کے اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں سیمی اور ہوجی سے جڑے ہوئے لوگ پی اے فائی سے جڑے ہوئے لوگ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی منصہ کے ساتھ دیش کے ساتھ سدیو گدداری کرنے والے لوگ ان لوگوں سے وارتہ ہوگی کانون سکتے کے ساتھ کاروائی کرے گا ایسے لوگوں کو جن کے منصوبے بھارت کے پردیدوسیت ہیں ان کے خلاب کانون کے حساب سے جو کاروائی ہو سکتے ہیں اس پرکار کی کاروائی ہونی چاہیے مطلب شاہین باگ سے باتچیت یا شاہین باگ جیسے ان کا کوئی اوچتتے آندولن کا کسی بھی آندولن کا کسی بھی کارکرم کا اوچتتے ہونا چاہیے آپ اس کو لوگ تانتری کہیں گے کہ آپ سڑک جام کر کے ناگری کا آوہ گمن بات ہیت کر دیں آزادی آزادی کے نارے لگائیں گے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی منصہ کے تحت آپ دیش کی پوری پیوستہ کو چیلنج کر رہے ہیں یہ شکار نہیں ہو سکتا مہارات جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کئی لوگوں کے دوارہ کہ جیسے شرجیل وہ علیگر میں سولہ تاریخ کو بھاشن دیکھے چلا گیا جان بوچ کر ایسے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ بی جے پی یہ کہے بی جے پی یہ آروپ لگا رہے ہیں جو مسلم لوگ ہیں وہ مسلم پکش کے کئی سارے مولانا میرے شوہ میں آروپ لگایا کہ شرجیل کو گھومتا چھوڑ دیا تاکہ ہندو مسلم کے نام پر کیندر اور راجیڈ ڈیوائیڈ کر سکے کون کرا رہا ہے کرا کون رہا ہے یہ شرجیل کون ہے یہ سب لوگ ہیں کون یہ سب اسی گینگ کی حصے ہیں جو گینگ ایک دھرنا پردرسن آگزنی توڑ فوڑ کرا رہا ہے یہ سب اسی گینگ کے حصے بھی ہیں آپ اس کو گینگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم بھارت کے ناغریک ہیں اور آندولن کرنا ہمارا عادقا ہے ایک ربھاگ یہ ہے آندولن کرنا قانون اور سمیدھان کے دائرے میں رہ کر کے جو بھارت کے سمیدھان کو نہیں مان رہے ہیں جو بھارت کے سمیدھانی بیوستہ کو چیلنج کر رہے ہیں لوگتنٹر کے نام پر آگزنی اور توڑ فوڑ کرنا جو اپنا جنو ست ادھکار سمجھ رہے ہیں ان کو یہ ادھکار نہیں دیا جا سکتا ہے آپ کوئی بھی آندولن لوگتنٹر کی طرح کریں گے سمیدھانی دائرے میں رہ کے کریں گے سمیدھانی دائروں کے باہر جیسے آپ نکلنے کا کچھ ست پریاز کریں گے تو پھر قانون اپنا کام بھی پرارم بکرے گا آخری چیز میرا یہ امپریشن ہے میں شاہین باگ گیا کئی سارے اور دھرنوں پر گیا لوگوں کو ایک پرابلم ہے کہ موڈی ہیں عمیشہ ہیں یوگی ہیں کیا ان کی آپ سے جو ایک وچار دھارہ کی پرابلم ہے اس کے چلتے یا اندولن کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پسلے چھے ورث سے موڈی زی نے ساسن کی یوجناؤں کو بینا بھیدباؤں کے سماج کی ہر طبقے کو دیا ہے آواز سب کو سوچالہ سب کو بددت کنیکشن سب کو رسوئی قیس کا کنیکشن سب کو سواستے کی سوبدہ سب کو سب کا ساتھ سب کی وکاس کا بھاو ہے جب سرکار یوجناؤں میں کوئی بھیدباؤں نہیں کر رہی ہے تو پھر اس پرکار کی قبائت انعوسیق ہے بھرم اور دوست پر چار سے لوگ دور رہیں دیش کے سمیدھان پر بسواث کریں موڈی جی پر بسواث کریں بھارت سرکار پر بسواث کریں کسی کے ساتھ انعائی نہیں ہو سکتا ہے اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ یوگی جی آپ نے کھل کر ہم سے بات کی اور کئی سارے مددوں کو چھوا میں آپ کو آنے والے وقت کی شکہ کام نہ دیتا ہوں کہ اتر پردیش کے لیے آپ اسی طرح کام کرتے رہے اور جلدی چناؤ بھی آنے والے ہیں راجے کے اندر تو مجھے لگتا ہے اس کی تیاری بھی اگلے سال سے شروع ہو جائے گی یوگی جی تو یہ تھے مکہ منتری یوگی آدھتینا جی ہمارے ساتھ جنہوں نے کھل کر اپنی بات کہی ہے ان کا ماننا ہے کہ شاہین باغ میں جو پردرشن ہو رہا ہے ان کے مطابق اس کا کوئی اوچھتے نہیں ہے تھانیو بات جی تھانکیو سار